ویلکم ٹو گل نولیج ہم آج ہم ایسے کرنے چاہ رہے ہیں اور ایسے کا نام ہے my last day at school we must always have old memories and young hope ہمیشہ جو ہوتی ہیں ہماری old memories ہوتی ہیں پرانی یادے بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہماری نئی امیدے بھی ہوتی ہیں جب ہم سکول چھوڑے ہوتے ہیں تب ہماری پرانی یادے ہوتی ہیں جن کو old memories کہتے ہیں لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں دوزار کارڈ young hopes ان کو نئی امیدے کہتے ہیں change is the source of life change is the spice of life بھی کہتے ہیں کہ تبدیلی ہمیشہ ان زندگی کا حصہ ہوتی ہے some days are memorable کچھ زندگی کے لمحات بڑے یادگار ہوتے ہیں and they have great significance اور ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے in a person's life ایک انسان کی زندگی میں life is a mixture of good and bad events زندگی جو ہے وہ mixture ہے mixture کس کا ہے اچھے اور برے واقعات کا likewise memories are good اسی طرح کچھ یادیں بڑی اچھی ہوتی ہیں and memories are bad اور کچھ یادیں بڑی بری ہوتی ہیں but they have relish of their own لیکن ان کا اپنا مزہ ہوتا ہے life is a strange drama life ایک عجیب drama ہے the world is a great stage دنیا ایک بہت بڑے stage کی طرح ہے where people embrace each other جہاں لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں where people depart from each other جہاں لوگ ایک دوسرے سے لہدہ ہو جاتے ہیں temporarily عارضی طور پر or forever یا مستقل طور پر جیسے کسی کی دیتھ ہو جاتی ہے however panorama of life حتیٰ کہ زندگی کا جو panorama ہے زندگی کا جو مقصد ہے یا زندگی جو ہے continues میں چلتی رہتی ہے with its pleasant unpleasant and happy and painful memories ساری memories کو ساتھ لیے زندگی چلتی رہتی ہے eyes meeting is natural جیسا ملنا ایک natural قدرتی بات ہے so separation is also natural separation بھی natural ہے we come and cry جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم روتے ہیں and that is life we yarn ہم جمعی لیتے ہیں and we depart اور ہم روانہ ہو جاتے ہیں that is death the first and the last day at school حتیٰ کہ جب ہم سکول جاتے ہیں انس کا پہلا اور آخری دن are very important in a student's life ایک سٹوڈنٹ کی زندگی میں بڑا حیم ہوتا ہے the first day is full of promise پہلا دن جب انسان سکول میں انٹر ہوتا ہے وہ بادوں سے بڑا ہوتا ہے but the last day لیکن جو آخری دن ہوتا ہے reminds us وہ ہمیں یاد دلاتا ہے that the golden period of school life has run its natural course وہ میں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں یا سکول میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے it is a universal law یہ ایک لعالمگیر قانون ہے and an accepted truth اور امانہ ہوا سچ ہے that to every start there is an end جب کبھی کوئی چیز ہم start کرتے ہیں تو اس کا end بھی ہوتا ہے اسی طرح جب ہم سکول جوائن کرتے ہیں تو اس کی ending بھی ہے in the storehouse of my school memories جیسے ہی میرے ذہن کے دریچے میں میرے ذہن میں میں storehouse کھولتا ہوں اپنے سکول کی یادوں کا the last day at my school occupies a prominent position تو مجھے سب سے نمائع یاد آتا ہے میرا آخری دن سکول کا the 15th of February اور وہ February کی کونسی پندرہ تھی was my last day at school وہ میرا سکول کا آخری دن تھا I had mingled feelings of joy and sorrow تو میری جو mixed feelings تھی خوشی بھی تھی اور غام بھی تھی I was happy at the idea میں بڑا خوش تھا اس خیال پہ that I was approaching my destination کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہوں I was sad میں اوداس تھا at the thought of being parting from my friends teachers کہ میں اپنے friends اور teachers سے الہدہ ہو رہا ہوں farewell my friends a love is my friends farewell my force a love is my دشمن my love with these میرا جو محبت ہے وہ میرے دوستوں کے لیے my care for those اور میرے جو پریشانی ہے وہ میرے دشمن کے لیے یعنی کہ سب نے چھوڑ کے چلے جانا ہے every student of my class میری class کا ہر student ہر طالب was sad at heart وہ دل سے اداس تھا the idea of separation الہدہ ہونے کا خیال from one another ایک دوسرے سے distressed us اس نے ہمیں اداس کر دیا very much the sweet memories of previous years پچھلے سالوں کی جو ہم نے school میں گزارے ان کی sweet memories begin to flash upon my mind میرے ذہن پر چلنا شروع ہو گئی there was a smile on my face میرے چہرے پر مسکراہ ہٹ تھی but tears were in my eyes لیکن میرے آنکھوں میں اداسی تھی tears are silent language of grief ہمیشہ جو آنسو ہوتے ہیں وہ ہمارے دکھ کے silent زبان خموش زبان ہوتے ہیں وہ لیٹائر کہتے ہیں we were asked ہمیں پوچھا گیا to assemble in the school hall کہ ہم school hall میں چلے جائیں it was specially decorated for this occasion یہ سکرین کے لیے اس موکے کے لیے decorate کیا گیا تھا all the students of 10th class were well dressed students بہت اچھے dress پہن کے آئے تھے so were our host اسی طرح ہمارے جو میز بان تھے وہ بھی the students of 9th class 9th class کے students all the honorable teachers سارے قابلے تم ہمارے استاذہ were also invited وہ بھی invite کیے گے to the farewell party farewell party میں when the headmaster with his teachers entered the hall جب headmaster اپنے teachers کے ساتھ hall میں انٹر ہوئے all the boys rose سارے بھائز اٹھے اپنی سیٹس پہ اور ان کو بڑے اچھے سے ویلکم کہا اب وہ آئے واس کارڈ ٹو دہ سٹیج رسائیڈ فیو ورسیز فروم دہ ہولی قرآن اور ایک بچے نے ایک لڑکے نے قرآن پاکی آیا آت کی تلاوت کی آفٹر دیڈ headmaster and two other senior teachers were requested to come to the stage to occupy the seats اس کے بعد headmaster اور دو senior teachers کو اوپر بھلایا گیا stage پہ بیٹھنے کے لیے the headmaster presided over the function headmaster صاحب نے جو ہے وہ جلاس کی function کی صدارت کی the boys delivered their speeches لڑکوں نے اپنی اپنی تقریر کی in their speeches انہوں نے اپنی تقریر میں they made a solman promise انہوں نے سنجیدہ جو ہے وہ وعدہ کیا to work hard کہ وہ کام کریں گے and keep up the glorious traditions اور ہمیشہ شاندار روایات کائم کریں گے after school they assured انہوں نے یقین دلایا the teachers استاذہ کو that they would never forget کہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے their parental love ان کا parental والنین جیسے محبت and kindness اور مہربانی then a boy of 10th class read out and addressed to the headmaster the headmaster rose and gave a suitable reply to here are our jewels here are our gems کہ ہم فخر سے کہے کہ یہ ہمارے ہیرے ہیں he wished us good speed انہوں نے love is کہا the best of luck best of luck کہا the best of success اور کامیابی کے لیے کہا his last words اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے go out as torch bearers of light of knowledge جاؤ لیکن ایسے جاؤ کہ تم علم کی شما بن جاؤ go out to serve your country باہر جاؤ اپنے ملک کو serve کرنے کے لیے and fellow man اور as country man کو go ahead آگے جاؤ and god will help you اور اللہ پاک آپ کی مدد کرے be respectful to you your elders ہمیشہ اپنے ایلڈرز کے عزت کرو and be loving to your youngsters اور اپنے یانگسٹرز کی ہمیشہ کیا کرو ان سے اچھے سے پیش آؤ اب boy of 10th class thanked the student of 9th class for holding such a graceful function اب 10th class کے لڑکوں میں سے 9th class کے لڑکوں کا شکریہ آدھا کیا arranging of farewell party in the honor کہ انہوں نے ان کے honor میں ان کی عزت میں farewell party دی then teachers and students had a subptuous feast اب انہوں نے کھانا کھایا بڑا اچھا سے all were happy سارے بڑے خوش ہوئے at this function اس function پہ they were photograph پھر ان کی تصاویر بنائیں گی the memories of my splendid days at my school rush to my mind اب ساری بچپن کی یاد سکول کی یاد میرے ذہن میں آئیں how great kind کتنے عظیم تھے kind مہربان تھے cooperative تعاون کرتے تھے sympathetic میں ہم دردی کرتے تھے my worthy teachers میرے قابل محترم اور سازہ they greatly influenced me انہوں نے بڑا مجھے متاثر کیا enlightened my knowledge اور جی لنگ میں اضافہ کیا I glanced میں نے نظر دھڑائی at my classrooms اپنے classrooms کی طرف لیبورٹریز کی طرف beautiful lawns خوبصور lawn کی طرف to preserve their memories permanently کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنے mind میں اپنے ذہن میں ذخیرہ کر لو جو میرے سال آنے والے then we took leave off each other with heavy hearts and tears اور ہماری آنکھوں میں آنسو تھے heavy hearts بڑے باری دل کے ساتھ like heavy clouds کیونکہ جیسے ہی heavy clouds ہوتے ہیں اور جیسے heavy hearts تو وہ ہمیشہ ان کو spoon ملتا ہے پانی بہنے سے آنکھوں کا پانی بہننا ہو یا clouds کا بارش برسانا ہو تو اس طرح ہماری جو الویدہ تھی وہ اس طرح سے ہوئی